آدام ناظرین میں مزمیل ہو سہر آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انٹر آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہے وہ سبلو خان کے نام سے جانے جاتے ہیں جیڈیو میں الف سنکھیک پورٹوست کے مہا سچی بھی آج ہم ان سے بات چیت کریں گے کہ سیاسی گہمہ گہمی میں کیا کیسی صورتحال رہے گی اور جیڈیو کا کیا پرفورمنس رہے گا وہ کس طرح سے جیڈیو کی نئیہ کو پار لگانے کے لیے جی جان لگا رہے ہیں اور لحلت کر رہے ہیں سبلو خان جی یہ بتائیے کہ آپ کئی جنہوں سے پڑھنا مٹھے تو اس بار جیڈیو کا پرپورمنس کیسا ہے جیڈیو سرکار بنائے گی دو سو سوٹ اینڈیو گڑھو ننگی بیار میں 25 تاریخ پمانے مکمندرے سے ہمارے ملکات ہوئی تھی ان کے دور آسواسن دیا گیا ہے سرگاٹی سے تیاری کریے تیاری میں ہے جیسے یہاں سے کلیر ہوگا میں اچھے ترے کے لیے جاؤں گا تیاری کریں گے مجھے جیسا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ تو پٹھنا میں ہیں لیکن آپ کے سمر تھک اور کارے کرتا لگا تار سرگاٹی میں جن سمپر میں لگے دیکھیں سرگاٹی میرے گھر ہے میرا سرگاٹی سے ہم لوگ کا جینہ مرنے کا ناتا ہے میرے جتنے پریوار ہیں جتنے دوست ہیں جتنے سگے سمبندید ہیں جتنے لوگ ہمارا اگر منڈل ہوا ہم رہنے والے ہیں لیکن پر ڈے ہم لوگ آنا سرگاٹی ہوتا ہے تو وہاں پر بڑے بہت بڑی جن سنکھیا جو ہے بہت بڑے پوٹر جو ہیں وہ سارے لوگ ہم کو جانتے ہیں ان سے اچھا لگاؤ ہے کسی سے کوئی ریلیٹیو ہیں کوئی دوست ہیں کوئی ایسے بھی جاننے والے لوگ ہیں ہر سماج میں اس لئے سب لوگ نے ہم کو فونوں میں بھی کہا کہ اگر آپ جیڑیو سے ٹکٹ لے کے آتے ہیں تو ہم لوگ آپ کو ساتھ دیں گے مدد کریں گے یعنی یہ کہا جائے کہ جنتہ کا آثیرواد لے کر کے اب آئے ہیں جدیو موکھیا کا آثیرواد لینے کے لئے جنتہ کا آثیرواد تو ملا ہی ہوا ہے اب جدیو موکھیا کا آثیرواد مل جائے تو اس کے بعد ہم چناؤں میں جائیں گے یہ بتائیے کہ سیر کہا ٹکٹ لے ڈبلیمنٹ کیلئے کیا ہے کس طرح کا ڈبلیمنٹ ابھی نہیں ہو پایا ہے اگر آپ کو موکہ ملتا ہے تو وہاں آپ کرنا چاہتے ہیں سرگھارٹی میں کوئی ڈبلیمنٹ کا سب سے بڑا چیز جو ہے وہاں کے ایمیلے دو ٹرم ہیں جیڑیل کے ایمیلے ہیں بینوں کو ماری آدھو جی انہوں میں تو کچھ کیا ہی نہیں تو پٹہ میں رہتے ہیں وہاں لوگ آکروشی تھے ہیں ان کے پرتے ہیں ہر سماج میں آکروش ہے اور سرگھارٹی کا اگر بھی کاس کرنا ہے تو اگر ہم کو موکہ ملتا ہے اور کامیابی ملتا ہے تو میرا واس ایک ہی رہے گا کہ پانچ سال کے اندر اگر میری سرکار سرگھارٹی کو جیلا گھوسک نہیں کیا تو پھر ہم جو ہے ریجائنسٹ لگا دیں گے اور سب سے بڑا چیز یہ ہی ہے کہ سرگھارٹی کو جیلا گھوسک کرا دے سارا وکاس ہو جائے گا سرگھارٹی جیلا کے لائک ہے اس سے بہت کم پوپلیشن کے چھوٹا چھوٹا انمانڈا جیلا ہو گیا سرگھارٹی کا بہت دین سائیسی مانگ رہی وہاں کے لوگ کا کہ اس کو جیلا بنائے دیں تو اگر ہم کو موقع ملتا ہے تو سب سے پہلا میرا کام رہے گا کہ سرگھارٹی کو جیلا بنوانے کا کام کریں گے کہ ہم نہیں اگر سالور کے اندر میں بانو تو میں بدھائیت پاس سے ریجائنٹ سکھ دیکھیں گے یہ تو آپ بہت بڑا دعوت خیل رہے ہیں اپنے جنتا کو سیدھا میسیج دے رہے ہیں یا جنتا کا میسیج آپ نیتاؤں تک پہنچانی کی پوشش کر رہے ہیں کہ اگر سرگھارٹی کو جیلا نہیں ہوسک کیا گیا تو ہم ریزائن کر رہیں گے اس کے علاوہ بھی سرگھارٹی کی کچھ سمسیاں رہیں گے سرگھارٹی کی بہت سمسیاں ہے روڈکر بھی سمسیاں ہے ہاں پر لوگ بتاتے ہیں سب سے بڑی سمسیاں ہے کہ رولیگ پارٹی کے وہاں امیلے وہ وہاں پر رہتے نہیں ہیں چھوٹا چھوٹا لوگ کو کام ہوتا ہے چاہے بڑا کام ہو لوگ جاتے ہیں تو کس سے ملے وہاں کے امیلے تو پٹنہ میں رہتے ہیں ہم نے مانونے مکمندر کوئی ساری بات ساؤگت کر آیا کہ سر وہاں تو رہتے ہی نہیں ہیں جنتہ کو دیکھ ہی نہیں کہ جنتہ کی سمسیاں کیا ہو تو آپ کے نام پر چناؤ چیز جاتے ہیں اس لیے وہاں پر بدلاؤ چاہر یہ وہاں کی جنتہ آپ دوسرے کمیدوار بنائیے ہم کمیدوار بنائیے میں آپ کو سر ہنڈیٹ پرسینٹ سیور کرتا ہوں کہ میں چناؤ جت کیا ہوں گا اور ہم سے جتنا بنے گا وہاں کے لوگ کے ہر دوپ سکھ میں ہر چیز میں ان کے ساتھ رہیں گے اور سب سے بڑا وہاں پر سمسیاں کہ اگر جیلا بن جائے گا وہاں پر ڈی ایم رہیں گے اس پی رہیں گے تو اپنے سمسیاں لوگ کی دور ہوگی وکاس میں تیجی آئے گا وکاس ہوگا سب سے پہلے بھارا پتھنکتا رہے گا کہ سال بھر کے اندر میں آگیا جس گورنمنٹ بھی جس کی بنی اس کے لئے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے اگر جیلا نہیں بنایا تو میں بیدھائیت پر سے ریجین سکتے اچھا بھی بتائیں کہ وہاں جو مسلموں کی آبادی ہے کہ وہاں مسلموں کی آبادی اچھی خاصی ہے لیکن وہاں مسلموں کی اسکتی کیا اس کے لئے آپ کیا مسلم کا تو کوئی بھکاس کرتا ہی نہیں ہے وہاں کے ایمیلے ساہے کوئی مسلمان کو بڑھی آسائج تک سنکیت ورکو تو کچھ یہی نہیں لیکن ہم لوگ تو ہر تبکے کی بات کرتے ہیں مسلمان پچھلے ہوئے ہیں اور بھی پچھلے ہوئے لوگ ہیں اور بھی دھرم کے لوگ ہیں ہم لوگ سبھی تبکے کے لوگ جو پچھلے ہوئے لوگ ہیں جو سمسیاں ہیں جن کا ان سارے لوگ کا نیدان کرنے کا کام کریں لیتیس کمار نے جو علف سنکیتوں کے لئے بہت سارے اسکین چلائیں اس کا مطلب اس کا قائدہ جو ہے سیر گاٹی کے لوگوں تک نہیں پہنچتا ہے علف سنکھوں کے لئے جنیتیس کمار نے سب سے زیادے کام کیا مدرسہ پر انہوں نے کام کیا تعلیم مرکز میں بہالی ہوئی تو وہاں کے لوگ کی بہالی بھی ہوئی لیکن جو آسطھانی پرتنی تھی کے دوارہ جو کام ہونا چاہیتا وہ کام نہیں ہوئے تو یہ میسے جنیتیس کمار تک پہنچا کہ اسکین پرتنی تھی کے دوارہ سیر گاٹی مقام نہیں کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے جنتہ آپ اسی طرح میں نے سارے چیز ساؤگت کرا دیا اور وہ نے کہا کہ مجھے فیڈو بیک ہے میں اس پر ویچار کر رہا ہوں اور آپ پر بھی ویچار ہو رہا اس کے سوچنے آپ کو دی جائے گی آپ وہاں ہیں آپ حویس ہیں آپ چاہیے پاٹی کے لئے کام کریں چھتر میں کام کریں آپ پر ویچار کیا جا رہا اور مجھے فیڈو بیک ہے کہ وہاں کے میلے دوارہ جنتہ میں آپ روز ہے تو یہ تھے ہمارے ساتھ سبلوک خان جی سیر گاٹی سے امیدوار ہیں اور جن کو نیتیس کمار کا آسیرواد ملا ہوا ہے اور سٹنگ ویدائیت کے خلاب نیتیس کمار کے پاس بیروڈی فیڈو بیک پہنچا ہوا ہے اور سیدھا سیدھا سبلوک خان کا کہنا ہے کہ اگر ان کو ان کی پارٹی جیتی ہے اور یہ جیت کر کے آتے ہیں تو سیر گاٹی کو زلہ کا درجہ ملنا چاہیے نہیں ملنے پہ یہ استفاہ دے دیں گے ویدائیت سے اور پھر جو ہے روڈ پہ آ جائیں گے اور پردرسن کریں پہ آ جائیں گے تو سیر گاٹیو ہ میتنیBraوỡ ہے موسیقی